آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انگولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاو ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تبصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر موسیقی 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 اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل سب سے پہلے خطہ چناب کا روح کرتے ہیں دوڑا کے اندر آجلہ صبح ہی ایک سرک حادثہ پیش آیا چناب خطہ چناب کے دوڑا میں سرک حادثہ پیش آیا پلڈوڑا کے قریب ہے ایک کار ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر دریاج چناب میں جا گئی جس کے نتیجے میں کار میں سبی لوگ جو سوار تھے وہ لاپتہ ہے لیکن ان کی تلاش بڑے پیمانے پر شروع کر دی گئی ہیں رسکیو آپریشن میں پولیس ایس جیار ایپور مقامی لوگ بھی موجود ہیں جبکہ ان جو کی جانب سے بھی اس طرح اس کے آپریشن میں حصہ لیا گیا خطہ چناب میں سال کے آخری لمحات میں بھی سڑک حادثات کا سلسلہ جاری ہیں دوڑا میں پلڈوڑا کے قریب گارسو کے مقام پر ایک گاڑی حادثہ حادثے کے شکار ہوئی ہیں آج اللہ صبحی تقریباً پانچ بچ کر چالیس منٹ کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے جب ایک گاڑی دریاء چناب میں گھر گئی پولیس چناب رسکیو ٹیم کے اہلکار اور عباویل نے رسکیو آپریشن شروع کر دیا جو ابھی بھی رسکیو آپریشن جاری ہے اس خبر پر تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں اپنے نمائدے وسیم گتو کے پاس وسیم کیا کچھ اپ ڈیٹ ہیں کیا جو صبح سے رسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے ابھی تک کیا کچھ اپ ڈیٹ ہیں کتنی لوگوں کی اس میں موت ہوئی ہیں یا کسی کو بچا لیا گیا سکس ایس سکس ٹی ڈبل ون جو بڑے پر میں ایک لائسنس بھی وہاں پہ ملا ہے منجید سنگھ کے نام پہ جو بدروہ کا رہنے والا ہے اس کا لائسنس بھی وہاں پہ ملا ہے اور یہ گاڑی کا نمبر نمبر پلیٹ وہاں پہ ملی ہے مگر بڑے پائمانے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ رسکیو سٹار کر دیا ہے چاہے ہم انجیوز کی بات کریں یا پولیس کی بات کریں ایس ایس پی ڈوڈا خود موقع پہ موجود ہیں بڑے پائمانے پہ وہاں پہ رسکیو سٹار کر دیا ہے ایک بڑی کھائی میں ہے پانچ بچ کے چالیس منٹ پہ بڑی کھائی میں یہ گاڑی چلے گئی ہے یہ بتانا ابھی مشکل ہوگا کہ کتنے لوگ اس گالی میں سوار تھے یہ کہاں کی طرف کہاں سے کہاں کی طرف جاری تھی مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجیوز کے لوگ یہاں پولیس کے لوگ وہاں پہ بڑے پائمانے پہ ابھی رسکیو وہاں پہ کر رہے ہیں جی وسیم ذرا یہ بھی بتائے گا کیونکہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہے ہیں کہ ابھی تک تین لوگوں کی ذرا کے حوالے سے خبر آ رہی ہیں کہ تین لوگوں کی موت ہوئی ہیں جن کی تلاج جاری ہیں کیا اس حوالے سے پولیس کی جانب سے کوئی تزدیق کی گئی ہیں اس حوال کی دیکھیں اس سے بات کرنا ابھی مشکل ہوگا کیونکہ تیسلا لوڑا سے ہم نے بات چید کی انہیں بتایا کہ ابھی یہ بتانا مشکل ہوگا کہ کتنے لوگ اس میں سوار تھے کیونکہ کسی کو بھی بتانی تھا رات کا اس وقت جس وقت صبح ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیرہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بتانا ابھی مشکل ہوگا کہ تین لوگ تھے یہاں چار لوگ تھے اپناوں کا بازار ابھی بھی گرم ہے ہم سن رہے ہیں کہ چار لوگ تھے ایک بچہ بھی موجود تھا یہ بتانا ابھی مشکل ہوگا کہ چار لوگ تھے یا تین لوگ تھے جب اس میں پوری تحقیقات کی جائے کیونکہ پولیس بھی اپنا کام ضرور کر رہی ہے یا باقی لوگوں کے ہم بات کریں مگر جب چناب رسکو کی ٹیم جس طرح سے ان سے ہمیں ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ اس گھڑسوں کے بالکل سانوے جو علاقہ ہے انہوں نے ہمیں فون کیا بتایا کہ یہ گاڑی یہاں پہ گری ہے اور حادث کا شکار ہوئی ہے پھر جب انہوں نے آگے جو باقی ٹیمیں ان کو بتایا گیا پولیس کو بتایا گیا تو پولیس نے اسی وقت جو ہے تحقیقات سٹارٹ کی اور ریسکو بھی سٹارٹ گیا یہ بتانا ابھی مشکل ہوگا کہ اس گاڑی میں کتنے لوگ سوار تھے وسیم ذرا یہ جو منجید سنگھ کا لائسنس ملا ہے وہاں پر اس حوالے سے کیا ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے یا اس حوالے سے کوئی اطلاع ملی ہے کہ یہ منجید سنگھ کے گھر والوں کے حوالے سے دیکھیں ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے مگر ضرور جو ہمارا نیشنل ہیوی ٹو فورٹی فور ہے اس پہ کنٹینیو گاڑیاں جب چلتی ہیں تو ضرور اس جگہ رکتی ہیں یہ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی کہاں پہ کہاں کی طرف جا رہی تھی اور جو لائسنس کو ضرور دکھایا جا رہا ہے کہ جو پولیس کے لوگ ہیں وہ ضرور دکھا رہے ہیں کہ کوئی اس کو جانتا تو نہیں ہے یا جو وہاں کے جو کہاں کہی رہنے والا ہے یا کوئی ان کے کوئی رجداری میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی سکٹا کوئی نہیں ہے مگر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں شناغت اس کی ضرور کی جا رہی ہے کہ یہ کون ہے اور لوگوں کو کوئی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے مگر جس کا جو منجید دنگ کا جو ہمارا جو ان کا جو لائسس ملا ہے اس پر یہ ایڈرس دیا گیا کہ یہ بدروہ کا رہنے والا ہے تو اس پر تحقیقات ہو رہی ہے تو امید ہی کریں گے کہ جل سے جل اس کو جو ہے چھانبین اس پر ہو اور جل سے جل ملے کون ہے وصیم آخر پر جانے چاہیں گے کتنا وقت اس میں لگ سکتا ہے کیا کچھ پولیس کی جانب سے کھا جا رہا ہے کتنا وقت لگ سکتا ہے گاری نکالنے میں یا ان کی لاشو کو نکالنے میں دیکھیں ریسکی کے جو ٹیم ہیں ان سے میں نے خاص بات چیت ابھی کچھ دیر پہلے کی ان نے بتایا کہ دو سے تین گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ پانی کا فلو بھی اس وقت کافی زدہ تیز دیکھنے کو مر رہا ہے اور پانی کافی زدہ تھنڈا دیکھنے کو مر رہا ہے تو امید یہی کریں گے کہ جل سے جل اس گاڑی کو باہر نکالا جائے اور پہلی بات یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے گی کتنے لوگ اس میں سوار تھے چلیے بہت بہت شکریہ وسیم گتو آپ کا یہ تھے دوڑا سے تفصیلات فرام کر رہے تھے آج اللہ صبح ہی پانچ بچ کر چالیس منٹ کے قریب پلڑا کے قریب ایک کار جو دریاج چرام میں جا گری اور کار میں کتنے لوگ سوار تھے ابھی تک کہ سوالی سے معلومات جو ہے تفصیلات جو ہے وہ نہیں مل پا رہے ہیں کہ کتنے لوگ اس کار میں سوار تھے لیکن وہاں پر جہاں پر یہ حاجسہ ہوا ہے وہاں پر ایک منجید سنگ نامی ایک شخص کی لائسنس ملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھی پولیس کی جانب سے جو دیگر جو وہاں پر انجیوز ہیں اور ساتھی ساتھ ایج ڈی آرپ کی ٹیم وہ ریسکیو آپریشن میں لگی ہوئی ہے وہاں سے گاڑی کو نکالنے کے ساتھ ساتھ کے اس گاڑی میں کتنے لوگ سوار تھے ان کی راشو کو نکالنے کے حوالے سے بھی پولیس اور جو ایج ڈی آرپ کی ٹیمیں ہیں وہ اس ریسکیو آپریشن میں جڑ چکی ہیں تام تفصیلات آپ کو بتاتے چلے کہ فیلال یہ خبر نہیں آ رہی ہے کہ اس کار میں کتنے سوار تھے اور یہ حادثہ جس طرح سے پیش آیا ہے ایک گہری جو ہے قریب تین سو فٹ نیچے یہ دریاج نام میں جاگری یہ گاڑی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس گاڑے میں لوگ جو سوار تھے وہ ابھی بھی لا پتہ ہے جن کی بڑے پیمانے پر تلاش جاری ہے بڑھتے آن کے بعد جنوبی کشمیر کے شپاہ کی کرتے ہیں جنوبی کشمیر کے شپاہ میں فورسز اور ملیٹنٹو کے درمیان جنب میں تیر ملیٹنٹ خلاق ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ شپیہ کے منمج علاقے میں ملیٹنٹو کی موجودگی کے ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر فوج پولیس اور سی آر پی اپ نے مشتر کا آپریشن شروع کیا اور آجل الصبح جو ہی فورسز کے ٹیم اس مقام پر پہنچی جہاں ملیٹنٹ موجود تھے تو وہاں سے ملیٹنٹو نے فورسز کے تلاش پارٹی پر گولیاں چلائے جو کہ جڑپ میں تبدیل ہو گئی کچھ دیر تک گولیوں کا تبادلہ جاری رہنے کے بعد فورسز نے لشکر طیبہ نام ملیٹنٹ تنظیم سے وابستہ تین ملیٹنٹو کو خلاق کیا ہے حلاق ہوئے ملیٹنٹو سے فورسز نے ایک 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 فورٹی سیون ڈرائفل دو پسٹول برامت کی ہیں حلاق ہوئے ملیٹنٹو میں سے دو کی شناخہ شپیہ کے لطیف لون اور انتہا کے عمر نظیر کے بطور ہوئی ہیں ایڈی جی پی کشمیر بیجے کمار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لطیف لون کشمیر پنڈت پرن بٹ کے قتل میں ملویس اور عمر نظیر جو نیپال کے باہدر تھاپا کے قتل میں عمر نظیر کو کہا گیا ہے کہ ان کے قتل میں ملویس تھا اور ان میں مطلوب تھا یہ ایڈی جی پی پولیس کی جانب سے ویجے کمار کی جانب سے کہا گیا ہے مزید افصالات کے لئے سیدھا شپیان چلتے ہیں اپنی نمائندے شہرشاد کے پاس ارشاد ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کہ تیسرے ملیٹنٹ کی شناخت ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ کیا آپریشن ختم ہوا ہے یا آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے دیکھیں گورن اگر ہم بات کریں اپریشن کے حوالے سے ہی تو آپریشن صبح پانچ بجے شروع ہوا ہے اور میں کو بتاؤں زینپور کا ایریا ہے وہاں پہ صبح صبح جو ہے یہ آپریشن شروع ہوا ہے جس میں سے تین ملٹنٹ ابھی تک جو ہے جانباک ہوئے ہیں جن کی پہچان جو ہے لوکل بتائی جا رہا ہے کہ شوپیان سے ہے اور دوسرا ملٹنٹ انتناک سے ہے کسی جو ملٹنٹ ہے جو جانباک وہ بارہ ملہ سے جو ہے اس کی شنائق جو ہے دانش کے نام سے ہوئی اور بتا دو کہ ابھی بھی علاقے میں جو ہے بلکل جو ہے سرچ اپریشن لگاتار جاری بتا چلو کہ یہاں بھی یہ بتایا جارہا ہے اور بھی دو ملٹنٹ ہو سکتے ہیں درشاب ذرا یہ بتائے گا یہ جو انکاؤنٹر ہوا جڑپ ہوئی ہیں کیا کسی رہائشی مکام کے اندر جڑپ ہوئی ہیں یا کہ رہائشی علاقے سے باہر کسی جگہ پہ جرب ہوئی دیکھیں اگر بے بات کر جو رہائشی ایریا ہے مگر یہ جو پہلا جو پہلا فائر جو آیا یہ ایک بھدگی جیسے آیا ہے جو باغ سے آیا ہے وہاں پہ جو ہے یہ جو فائر فائٹ سٹارٹ ہوئی تھی جو ہے آرچرڈس میں جو ہے وہ جو ملٹنٹ کے بیچ میں یہ فائٹ سٹارٹ ہوئی تھی اس میں سے جو ہے انشال میں ہی تین ملٹنٹ جاں باغ ہوئی تھی اور بتا دو اگر اس وقت کی ہم بات کرے تو یہاں پہ بلکل لگا تھا سرچ اپریشن کنٹینویسلی جا رہی ہے بتانے سے لے کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی دو ملٹنٹ ہو سکتے ہیں اور اس میں سے جیپی نے یہ کہا کہ جس میں لطیف احمد جو کہ شوپیان کہیں رہنے والا ہے یہ جو ہے کشمیری تینڈیت جو ہے کمار باٹ کے جو ہے اس میں شامل تھا شکریہ بہت بہت شکریہ شاہد آپ کا یہ تھے شوپیان سے تفساد فرام کرے تھے شاہد ہے کہ شوپیان کے علاقے میں ایک جڑپ کے دوران تین ملٹنٹوں کو خلا کیا گیا ہیں لشکر توی بہنامی ملٹن تنظیب سے ان تیروں کا تعلق تھا پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب ان کی شناکت ہوئی ہے تو ایک کا تعلق شوپیان سے دوسرے کا تعلق نتناک سے اور دونوں جو ہے جو شناکت کے لئے لطیف لون کی جو شناکت ہوئی ان کا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کشمیری پنڈی جو پوراں بٹھ نامی اس پنڈیت کا قتل ہوا تھا تو اس کے قتل میں ملوث ہیں جبکہ عمر نظیر نیپال کے بہدور تھاپا کے قتل میں ملوث پا گیا اور تیسرے کی شناکت جو ہے وہ ابھی بارہ ملہ کے رہنے والے ایک ملٹنٹ کی شناکت کے طور پر ہوئی ہیں بارہ ملہ کا رہنے والا تھا جو تیسرا ملٹنٹ اور ابھی بھی وہاں پر علاقے میں آپریشن چل رہا ہے کیونکہ جو خبر آ رہی ہیں کہ وہاں پر ابھی بھی ملٹنٹ دو ملٹنٹ ابھی بھی اس علاقے میں موجود ہیں جن کی تلاش بڑی پیمانی پر جاری ہے جمہ کشمیر انیچی جولپنٹ محکم سائنس ان ٹکنالوجی نے کسانوں کو آپاشی پمپو کو شمسی توانائی کے استعمال کے بارے میں آگائی کرنے کے لیے ایک ویداری پروگرام کا انکاد کیا یہ پروگرام پلواما میں کمیشنر سیکیٹری سائنس ان ٹکنالوجی سوراب بغت کی صدارت میں مرقد ہوا ڈیپٹی کمیشنر پلواما بصیر الحق چودری ایلیشنل ڈیریکٹر جین کے سائنس ٹکنالوجی ان انویشن کانسل ڈیپٹی چپ اگزیکیٹو آفیسر اگزیکیٹو آفیسر اس کے علاوہ باغبانیوں اور زراعت کے محکموں کے افسران زلح انتظام پلواما جے کے ایڈی آئی کے افسران نے آگاہی مہم شرکت کی پروگرام کے دوران سوراب بغت نے افسران اور کسانوں کو نئی اور قابل تجدید تبنائی کی مرکزی وزارت کے طرف سے پی ایم کے یو ایسیو ایم کے تحت مختلف فوائد اور ترگیبات کے بارے میں آگاہ کیا جس کا مقصد بنیادی طور پر کسانوں کی ترقی ہے آج کا جو یہ پولواما وزیٹ ہے اس میں جو سائنس ان ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے ہم لوگ سولر سکیمز کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جگیڈا کے تروں تو آج ڈی سی صاحب کے ساتھ یہاں پہ جو ہماری میٹنگ ہوئی اور جو پروگریسیف فارمرز کو بلائے گیا اس میں ایک بہت بڑا کیم کیا گیا آج کی جو مین ہمارا تھرستہ وہ ہماری سکیم ہے پی ایم کسوم سکیم پردان مندری سکیم کے تحت جتنے بھی ہمارے پمس ہیں جو کہ ایگری کلچر یا ہارٹی کلچر شیطر میں جو ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں ان کو سولرائز کیا جا رہا ہے اس کو سولرائز کرنے کا یہ پرپس ہے کہ اس سے جو لاؤس ہوتا ہے جو اور جو ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی کی پرولم رہ دی ہے اس کو ایڈرس کیا جا رہا ہے اور ہارٹی کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے سکیم لائے گئی اس کے تحت آج جو ہمارے کسان بھائی تھے وہ سب دور دوراز علاقوں سے آئے تھے ہارٹی کلچر اور ایگری کلچر کے کسان میں ان کو اس سکیم کے بارے میں ان کو اوگت کرائے گا اس سکیم میں ایٹی پرسنٹ سبسیڈی ہے جس میں مرکز اور سٹیٹ کی سبسیڈی کو ملا کے ایٹی پرسنٹ پورا بینیفٹ سرکار دے رہی ہے جو باقی جو بیس پرسنٹ رقم ہے وہ ہمارے بھائیوں کو کسان کریٹ کارٹ پر چھ پرسنٹ ریٹ او انٹرس پہ جے کے بینک یا کسی بھی بینک کے تروں مل جائے گی تو ابھی ہماری کوشش یہ رہی ہے ڈی ساپ کے ساتھ یہ تیہ ہوا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو ایسے علاقے ہیں جو مین جہاں سے اپل کا ایکسپورٹ ہوتا ہے یا فور دائٹ میٹر ہارٹی کلچر کا جو مین حب ہے وہاں پہ اس سکیم کو بہت پابل رائز کیا جائے گا اس سکیمیں آویرنیس پہ بڑا ایفرٹ کیا جائے گا اور جو ڈسٹک آگریکلچر ہارٹیکلچر آفیسرز ہیں ان کو اس کی گائیڈ لائنز کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں ایک اور جو سکیمیں پرافدانے کے اگر کچھ فارمرز اکھٹے ہو جائیں تو فارمر یوزر اسوسییشن بنا کے بھی وہ ایک بڑا پمپ بھی لگا سکتے ہیں دس ہوس پاور تک کا ساتھ ہی جو ڈی سی صاحب گجر بستی کے لوگوں نے شکایت کی ہیں کہ گلشن پورا سے گجر بستی تک کی رابطہ سترک انتہائی خاصتہالی کے شکار ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں مشکلات پیش آ رہے ہیں مقابل لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بارش یا برباری ہوتی ہیں تو روڑ پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور لوگ پائدل نہیں چل سکتے انہوں نے اب انتظام سے بستی کی طرف توجہ دینے کی اپیل کی ہے سر میرا نام نوری گجر ہے میں گلشن پورا پتار میں رہتا ہوں تو یہ دو بستی ہیں یہاں گجر بستی یہاں ناکبال ہے ایک بستی ہے پتار گجر بستی دونوں بستی میں جناب سڑکی بور خستے آ لی ہے یہاں سڑکیں کوئی نہیں آئے تو آپ خود دیکھ رہے ہیں شکریہ اللہ کا کہہ آپ خود موقع پر آئیں اب موقع پر دیکھیں گے حالات ہماری کیسی ہے ہمیں کم سے کم بیس سال ہوگا ایسے انٹروڈ دے 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 کے تھکے گئے ہم لیکن سڑکہ ہمارا کچھ بھی نہیں بنا جب ہمارا بیمار ہوتا ہے کوئی کوئی تکلیف ہوتی ہے رات کو گاڑی بلانے پڑتے ہے کوئی ڈریور نہیں مانتا ہے دونوں سڑکیں آپ خود دیکھ لو یہ ناکبال سے لے کر اوپر جا رہی ہے کہنا ناکبال سے لے کر اوپر جا رہی ہے کہنا بورٹ مانگنے کے لئے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم پہلے سڑک دیں گے پھر پانی دے دیں گے پھر بھیجلی دے دیں گے پھر یہ کریں گے پھر وہ کریں گے جب بورٹ لے کر جاتے ہیں واپس میں ملکہ دیکھتے بھی نہیں کہ آپ گجربستی کہاں ہیں بستے ہیں مارکے ہیں جندے ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے ابھی تکل کوئی نہیں نا سڑک سڑک تو کوئی بھی نہیں آپ خود بھی دیکھ لو سڑک ہے اب بیس سال ہو گیا ہماری سڑک میں اتنے میں کوئی چار بستی میں کوئی سڑک بھی ہماری اپیلیا گورنمنٹ سے جناب علیہ آپ کے گزارس میں یہ ہے کہ ہمیں سڑک دے دو ہم بہت مجبور ہیں اب خود سڑک دیکھ لو سڑکی خستے حالی ہے مہربانی مہربانی کر کے ہمیں سڑک دے دو میرا نام محمد قاسم گجر ہے ہم گلسنپورہ گجر بستی میں رہنے والا ہوں جناب یہ ہماری سڑکی بہت پرابلنگ ہے یا اس سڑکی بہت خستے حالی ہے یہاں میگرم نہیں بچے یا بوڑے اس سڑک میں جاتے ہیں تو سڑک چلنے کی قابل نہیں تو گاڑی کی تو بات ہی نہیں ہے گاڑی والے ہمارے دو ہزار جب ہمیں مجبوری پڑتی ہے یا کوئی بمار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں دو ہزار دے ہو یہاں گاڑی یہ سڑک خراب ہے یہاں ہماری گاڑی کو اٹرار خراب ہو جاتا ہے ہم نے بہت آپ کی اس سے پہلے بھی ہم نے بہت موجودہ گورنمنٹ سے اپیل کی تھی ڈی سی صاحب کو کیا تھا جنابی باقی چیپ ہینر کو ہم نے ایس ڈیم صاحب ریانہ صاحب نے میں اس کو بتایا تھا وہ بولے تھے ہم بلکل یہ سڑک آپ کی کمپلیر کر دیں گے جب ان کو ووٹوں کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہمیں آگے پیچھے یہ پھرتے ہیں جب اپنا ووٹ لے کر جناب ہماری طرف کوئی دیان نہیں کرتا اس سے کے لئے ماں کا حال ہے ہمارے ساتھ ہم آپ کی وزاست سے گورنمنٹ سے ڈی سی صاحب سے رکشت کرتے ہیں کہ براہی مہربانی کر کے براہی کرم کر کے ہماری سڑکی طرف توجود دیئے تاکہ ہم بھی کسی خوشحال اس سڑک سے چلیں ہماری بچے بڑے ہمیں بہت دکت ہے سڑکی تو باقی وہ تو آپ نے اس وقت دیکھا یہ سوکہ میں ایسا حال ہے گرد یا جناب لی یہاں پانی اگر تھوڑا سا کورا ہو جاتا ہے تو یہ سڑک خراب ہوتی ہے جب بارش بارپ ہوتی ہے تو ہم اندرے رہتے ہیں ہمیں تو جانے بچے یا بوڑے کیسے جائیں گے اس سڑک میں ڈی ری سی چیئرمین پھلواما بارے اندرابی نے کہا ہے کہ جمعہ کشمیر کی عوام کو موجودہ وقت کے دوران مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ عوامی منتخبہ حکومت چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مسائل منتخبہ لیجران کے سامنے رکھے تاکہ ان کا حل ہو سکے دیکھیں یہ بات اب اتنی بار دہرائی گئی ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اس میں میرے خیال سے بلا لحاظ پارٹی جو بھی کوئی آپ لوگوں سے بات کرتا ہے شاید آپ کو یہی بتاتا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ایک عوامی حکومت بنے لوگوں کی یہی چاہت ہے کیونکہ ان کی جو مشکلات کا ان کی جو ازالہ چاہیے ان کی لئے ان کو فورم ایولیبل نہیں ملتا ہے رسائی نہیں مل رہی ہے جہاں وہ اپنے مسائل رکھیں دیکھیں جہاں تک میٹنگ کا سوال ہے تو یہ ہمارا ایک ریگلر فیچر رہتا ہی ہے کہ پارٹی کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا جائے تو آج ہماری میٹنگ تھی اسی حوالے سے ڈسٹرک کمیٹی کی جو پلواما میں ڈسٹرک کمیٹی ہے اس کی میٹنگ تھی اور جس میں ہے جو بھی سیاسی صورتحال رہتی ہے جو نئے نئے چیلنجز ابر آتے ہیں یا جو نئے نئے ڈیولپمنٹس ہوتی ہے گراؤن پر ان کے بات کی جاتی ہے اور آگے کا لاحی عمل بھی مرتب کیا جا رہا ہے بی جے پی کے جنرل سیکرٹری اور کشتبار سے سابق رکنے اسمبلی سنیل شرمہ کو پارٹی نے حال ہی میں کشمی رومور کا انچارج بنایا ہے نئے ذمہ دارے ملنے کے بعد انہوں نے اپنی حکمت عملی پر روشنے ڈالی اور حضب اقتلاب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے جمہور کی طرف وادیہ کشمیر میں بھی اپنی زمین مضبوط کر لی ہے انہوں نے بات کی گلستان نیوز کے نمائندے آجے شان سے حال ہی میں بی جے پی نے اپنے سنگٹھن میں کچھ جمعواریاں بدلی ہیں کچھ کو پرانا دائیت دیا ہے لیکن سب سے جڑی مشکل دائیت جو ہے سنیل شرما کو پھر دیا گیا ہے کشمیر جو سنبھاگ ہے اس میں بھاجپا کی پوری زمواری سنیل شرما جی کو دی گئی ہے جو کی پارٹی کے مہا سچیو بھی ہیں آج ہمارے ساتھ وہ خود بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانے کا پریاس کریں گے کہ گھاٹی میں بھاجپا کی کیا راج نیتی چل رہی ہے اور وہاں کی پرستیتیاں ابھی کیا چل رہی ہے سنیل جی آپ کا سواگت ہے گرستان میں دنیوات آپ کو پھر سے بھاجپا نے کشمیر کی جمعواری دی ہے آج کی ڈیٹ میں بھاجپا کو کہاں دیکھتے ہیں ویلی میں کشمیر ڈیویجن کشمیر گھاٹی کے جو دس زلے ہیں پچھلے لگ بگ تین دہائیوں سے تین دشک سے بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پہ سکری ہے لیکن جس پرکار کے وہاں پہ حالات ہیں وہاں کا نیریٹیو وہاں کے ڈسکورس اس میں وہاں کی ریجنل پارٹیز نے بھارتی جنتہ پارٹی کو اچھوٹ بنانے کے لیے ہر سمبو پریاست کیے کارن یہ رہا کہ تین دشکوں سے ہم وہاں پہ اتنی اپنی زمین نہیں بنا پائے لیکن پچھلے جب سو ستر ہٹ گیا تو آدھرنی نریندر موڈی جی کے نیترتو کو آم جنمانس نے سویکار کیا جس پرکار سے نریندر موڈی جی کی لوکپریتہ اور جو پولسیز ہیں جو یوجنائے ہیں جب وہ آم گریب تک پہنچی آم جنمانس تک پہنچی تو لوگوں نے اس کو سویکار کیا آج بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار وستار کر رہی ہے جس کا نتیجہ دوہزار بیس کے ڈی ڈی سی چناؤ میں بھی دیکھنے کو ملا پولواما جیسا ولیٹائل ڈسٹک کاکپورا جیسی سیٹ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا جو الگاو وادی تتو موجود تھا کاکپورا سیٹ سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جیتنا گریز میں تلیل سیٹ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جیتنا اور سینٹرل کشمیر شرنگر ڈسٹک کے کھنموں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جیتنا ایسی کئی سیٹ سور میں اب ضربات موسم کی بھی کرتے ہیں سردی میں کوئی راحت نہیں ہے کیونکہ وادی کشمیر میں صفر سے نیچے درجہ حرارت جبنات جاری ہے محکم موسمیات نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جمہ کشمیر میں موسم خوشک رہنے کی پیش گوئی کی ہیں بعد میں اس سال سردیوں کا آشان شاہ چالیس روزہ چلے کلان خوشک موسم کے بیچ براجبان ہونے جا رہا ہے کیس دسمبر سے شروع ہونے والے چالیس روزہ دورانیا میں عمومی طور پر سردی کا کہہ جاری رہتا ہے اس دوران سرد ترین ہوائی اور پانی کا جم جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی برباری اگر ہوتی تو پھر وہ جم جاتی ہیں جو سب سے کٹھن سورتحال پیدا کر دیتا ہے لیکن اس سال چلے کلان کے اپتدائی ایام میں برباری کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پچیس دسمبر کو کرسمس اور نئی سال کی آمد پر کوئی برباری نہیں ہوگی محکمہ کا کہنا ہے کہ فیلال وہ دسمبر کے آخر تک موسم میں کسی بڑی تبدیلی کی کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتے ان کا کہنا ہے کہ چھبیس دسمبر کو ایک انتہائی کمزور مگریبی ہواوں کا مرحلہ جمہ کشمیر میں داخل ہو سکتا ہے لیکن اس سے میدانی علاقوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ پہاڑی علاقوں میں دور دور تک ہلکی بارش یا برباری ہو سکتی محکمہ موسمیات نئی دلی کا کہنا ہے کہ جنوری کے مہینے میں وادی کشمیر میں کبھی مگریبی ہواوں کا اثر رہے گا لیکن وہ کم رہے گا ان کا کہنا ہے کہ اٹھارہ اور انیس جنوری اور پھر اکیس اور بائیس جنوری کو ہلکی بارش ہو سکتی ہیں کیونکہ مطلعہ اب رالود رہے گا ان کا مزید کہنا ہے کہ تئیس اور چوبے جنوری کو یقینی طور پر برباری کا کبھی امکان ہے اب ذرا جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ دلی کے موسم کی بھی بات کر کے ہیں دلی انسی آر یو پی پنجاب سمیز شمال ہندوستان کی کئی ریاستوں کے درجہ حرارت میں مسلسل کمی ہو رہی ہیں اب درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ہی دند اور سردی کے لہر نے بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے محکم موسمیات کے مطابق دلی انسی آر پنجاب شمالی راجستان اور ہمارچل پردیش کے کچھ حصو میں سردی کے لہر برقرار رہ سکتی ہیں گنی دند کی وجہ سے خد دنگاب میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہیں ساتھ ہی سڑکوں پر گاڑیوں کی رفتار بھی کم ہو گئی ہے محکم موسمیات نے شمال مغربی ہندوستان کے لیے ایلوٹ جاری کیا ہے محکم موسمیات نے دلی یو پی بیہار پنجاب میں اگلے دو دنوں تک دند کے پیش نظر اورینج ایلوٹ جاری کیا ہے ہوئی ہمارچل پردیش اور پنجاب کے لیے انتہائی دند کے پیش نظر جاری کیا گیا ہے محکم موسمیات نے پیش گوئی کیا ہے کہ پنجاب میں بائیس دسمبر تک سردی کے لہر برقرار رہے گی بعض مقامات پر دون چھائی رہ سکتی ہیں دوسری طرح فریانہ چندیگرد مشرقی اور مغربی یو پی میں بائیس دسمبر تک کچھ جگہوں پر انتہائی دند دیکھی جا سکتی ہے اقوام متعدہ کے جنرل سیکیٹری انٹورو گھتیرس نے آج سال دوہزار بائیس کی آخری پریس کونفینس کی ہیں جس دوران انہوں نے عالمی چلینجز کا ذکر کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم ہر مسئلے میں اب تک ٹال مٹول کرتے آئے ہیں لیکن وقت آگیا ہے کہ ہم مسئلے کے ازالے کو ترجی دے تاکہ بہتر مستقبل تیار ہو سکے اس بیچ انہوں نے گربت بوکمری اور عالمی مہگائی پر تشویش کا بیظہار کیا ساتھ میں افغانستان طالبان سے اپیل کی ہیں کہ وہ اپنے سرزمین کو دہشتگردی کے تمام طرح ناصر سے پاک کرنے کے لیے اماندارانہ کوشش کرے اور خواتین کے حقوق کی پازداری کو یقینی بنائیں مجھے قید an نے قید قید ہے کے مجھے لئے رہا سور تھیل جب ڈیوی انجم ڈیوی ایلی نہیں ڈیوی 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 دdriveیتым جوپولتی arose شتاکرہ پرado نہیں لکے ایک ہتاکہ مقافی سکتاکہ حکومتا کیا مہارے ایسی طرح اللہ خوبصورت ساکرہ جاہاں اور علیہ وقت واقعی طرف جمپ وقت حتے کرنے کا منتہ کرنے کا ایک بمس میں مہارے پورا سکتاکڈا پر پر موسطقی دیکھو اکتاکرہ اور حراہ سہ이 موسطقی دیکھوچی دیکھوچوا سوچھا ہے۔ مجھے ایک ایسا بھی دیکھڑی۔ مجھے ہیں۔ یہ و مجھے ایتا ہے۔ اسے سے کچھ ایتا ہے جواناً ڈیوڑا فرمانا ہے اور اتبا ہے۔ اور دماغیت سے مجھے لیکن میں ایک ایک امریک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے ہمارے دورانے ہیں۔ یہ ہے کہ ڈیوڑا ہے، قابل مقابل مقابل섯 اگر و آخر جوارے ہیں بھی فرقی تضاری وقتا داروں ، ہم نظر حکسا اور ان جائنہ مجھرے لوگ , دنیا جائنہ مجھے لکن وقتاً لای فٹن وقتاً و ی تو سلوشن میں جوانی مبورد نعمی مجھے لیژیوқ نعمی کے لیژیو podeیشن میں کیا بدکے کا کندے کنید پر و مشکی اپنی پر بھی شکریڈ مكانی اور قبولنی ہے وہ اس کے مطلب ہے کہ ہمارے گرہ کرنے کسی ایں کنید تالیبانی کنید تحت دیوانی کیا ڈیبانتراکتما کرنے کنید ب سے واجتا ہے تواننید تحت کرنے دیوانی کیا اور افجان تحت دیوانی اے اینجا دیوانی 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 کنید ایک کنید تحتیید تحتیان کنید تحت قطاع پاک پاک سبب افغانستان we have different ethnic groups and it's important that all ethnic groups are represented a second aspect is relation to human rights and particular women and girls rights the right of women to work the right of girls to attend school at all levels without discrimination and there is another نظرین اسی کے ساتھی اور دو خبر نامہ اختام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں زبان گاؤہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ